بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہم question لکھ لیتے ہیں اسی 3 کو اس x کے ساتھ اور اس کے ساتھ multiply کر لیں اسی 4 کو x کے ساتھ اور اس 1 کے ساتھ multiply کر لیں تو 3 کے x کے ساتھ multiply کریں 3 x然后 3 کو 1 کے ساتھ multiply کریں تو minus 3 4 کو x کے ساتھ 4x اور 4 کو 1 کے ساتھ plus 4 آپ نے کیونکہ ہے اس term کو ویلیہ quadrated form میں لے آنے کے لیے اس پوری vision کو اس vlی ویلیو کو اس side پہ لے کے آجاتے ہیں تو یہ ہاں یہ دونوں پلس ہیں اس سیڈ پر آ جائیں گے تو یہ کیا ہوتا مائنس چلا جائے گا 3x²-3-4x-4 is equal to 0 یہ ہمارے پاس اب یہ دونوں ایڈ ہو سکتے ہیں 3x²-4x-3-4-7 ہمارے پاس آ جائے گا اچھا فکٹرزیشن کیلئے ہم کیا کر لیتے ہیں فرسٹ اور لاسٹ ویلیو کو ملٹیپلائے کرتے ہیں جب ہم فرسٹ اور لاسٹ ویلیو کو ملٹیپلائے کریں گے تو 3x²-7 وہ ہمارے پاس کیا ہوئے گا مائنس 21x² اب اس کے لیے ہم کیا کریں گے 3x² کو ایز ایز لیکھیں گے مائنس 7 کو فرسٹ اور لاسٹ ویلیو کے ایز ایز لیکھیں گے is equal to 0 وہ ہم ایکویشن کو بیسی لیکھیں گے باقی جو میڈل والی ویلیو ہم اس طرح رینج کریں گے ان دو کو ہم ملٹیپلائے کریں دو ویلیو کوئی بھی ہو جس کو ملٹیپلائے کریں تو مائنس 21x² آ جائے اور اگر 8 کرے تو مائنس 4x آ جائے ایسے کون سی دو ویلیو ہوگی ہم اگر مائنس 7x اور پلس 3x کو ملٹیپلائے کریں تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگا مائنس 27x² آ جائے گا اور اگر ان دونوں کو ہم 8 کرے تو ہمارے پاس کیا آتے ہیں مائنس 4x اگر یہاں بھی میلکم پلس 3x 7x تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگا ان دونوں کو ایڈ کرو تو مائنس 4x ملٹیپلائے کرو تو مائنس ٹونٹی ون ایکس پیار آتا ہے ان دونوں کے اندر کامن کیا ہے ایک تو تری کامن ہے دوسرا ایکس کامن ہے یہاں ایکس پیار ہے تو تری اور ایکس میں نے کامن لیا یہاں بھی کیا بچ گیا ایک ایکس میں نے کامن لیا پلس اس ویلیو کو میں نے کامن لیا تو یہاں بھی کیا بچ گیا ون کیونکہ اس کو تری ایکس کو اس کے ساتھ میں لے پلائے گا تو تری ایکس ان ٹو ون تری ایکس وہی ویلیو آ جاتی ہے یہاں پہ minus 7 میں نے کامل لیا تو یہاں بھی کیا بچ گیا 7 کامل لیا تو x بچ گیا minus کامل لیا تو پلس ہو گیا اور یہاں کیا بچ گیا 1 بچ گیا is equal to 0 اب اس value کو ہم کیونکہ کامل لے لیتے ہیں دونوں کے اندر کامل ہیں ان دو value کے اندر تو ہمارے پاس واقعی کیا بچا 3x اور دوسرا یہاں کیا بچا minus 7 is equal to 0 ایک دفعہ ہم x plus 1 is equal to 0 پٹ کریں گے اور دوسری دفعہ ہم کیا کریں گے 3x minus 7 is equal to 0 پٹ کریں گے اب x کی value معلوم کرنی ہے یہاں پہ اس کے ساتھ constant value ہے plus 1 ہے اس کو is equal to use side پہ لے کے جائیں گے تو وہ کیا ہوگا minus 1 x is equal to minus 1 ہے اور دوسرا یہاں پہ اس کی value معلوم کریں گے تو 3x minus 7 ہے is equal to use side لے کے چلے جائیں گے is equal to 0 تو ہمارے پاس کیا ہوگا plus 7 اب x کی value ایک تو میں نے پاس minus 1 آئی ہے یہاں پہ دوسری value کیا ہمارے پاس آ رہی ہے 3x اگر اسی 3 کے ساتھ ہم دونوں سائٹ پہ divide کریں تو ہمارے پاس x کی value کیا جائے گی 7 by 3 تو دو value ہمارے پاس اس کے solution سے tie ہیں ایک ہے minus 1 اور دوسرا ہے 7 by 3 یہ دو value ہمارے پاس x کی آئی ہے جو اس کے factorization method سے ہم نے نکالے ہیں